بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی قبیلے کا سردار اپنے گھوڑے پر سوار تنہا سہرہ میں جا رہا تھا سفر کے دوران اس نے دیکھا کہ ایک شخص ریت میں دھنسا پڑا ہوا ہے سردار نے گھوڑا رو کا نیچے اترا اس شخص کے جسم پر سے ریت ہٹائی تو دیکھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا بھی ہوش ہو چکا تھا سردار نے اسے ہلایا جولایا تو وہ نیم و آنکھوں کے ساتھ پانی پانی پکارتے ہوئے کہنے لگا پیاس سے میرا حلق اور میری زبان کسی سوکھے ہوئے چمڑے کی طرح اکڑ چکی ہے اگر پانی نہ پیا تو مر جاؤں گا سردار نے پوچھا کہ واضح قطعے سے اجنبی دکھائی دینے والا شخص جو ارد گرد کے کسی بھی قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا پتہ نہیں کب سے یہاں بے یار و مددگار پڑا ہوا ہے اس نے جلدی سے گھوڑے کی زین کے ساتھ لٹکی ہوئی چاگل اتاری اور اس اجنبی کے ہونٹوں سے لگا کر اس کی پیاس بھجانے لگا اجنبی نے خوب سیر ہو کر پانی پیا سردار کا شکریہ آدھا کیا اور کہنے لگا اے رحم دل شخص میرا گھوڑا شاید کہیں بھاگ گیا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ پر مزید احسان کرتے ہوئے اپنے ساتھ بٹھا کر کسی قریبی جگہ لے جاؤ جہاں میں اپنی سواری کا بندوبست کر سکوں سردار نے خوشدلی سے کہا ہاں کیوں نہیں سردار گھوڑے پر سوار ہو کر اس اجنبی سے کہنے لگا آ جاؤ میرے پیچھے بیٹھ جاؤ اجنبی بامشکل زمین سے اٹھا اور اٹھ کر دو تین بار گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش کی مگر ہر بار نکاہت کے باعث گھر جاتا رہا وہ سردار سے کہنے لگا اس سنگ دل سہرہ نے میرے جسم کی ساری طاقت نچوڑ لی ہے براہ کرم کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اتریں اور گھوڑے پر سوار ہونے میں میری مدد کریں سردار بخوشی اتر کر اس اجنبی کو گھوڑے پر بٹھانے میں مدد کرنے لگا اجنبی جیسے ہی گھوڑے پر سوار ہوا اس نے زوردار لات سردار کے پیٹ میں رسید کی اور گھوڑے کو اہر لگا کر بھگا لے گیا سردار نے پیچھے سے آوازیں دیں تو اس اجنبی شخص نے رکھ کر کہا شاید تم خجالت محسوس کر رہی ہو کہ ایک اجنبی کے ہاتھوں دھوکہ کیسے کھا گیا سنو میں ایک رہزن ہوں اور لوٹوئرے سے رحم کی بھیک مانگنا بیکار ہے اس لئے چیخے نے چلانے سے کوئی حاصل نہیں ہوگا سردار نے جواب دیا کہ میں ایک قبیلے کا سردار ہوں اور بھیک مانگنا یا رحم کی درستات کرنا ایک سردار کی شان کے خلاف ہوتا ہے میں فقط یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بات میری شرمندگی کی نہیں ہے بلکہ جب تم کسی منڈی میں اس گھوڑے کو فروخت کرنے جاؤ گے تو اس نایاب نسل کے گھوڑے کے مطالق لوگ ضرور پوچھیں گے انہیں میرا بتانا کہ فلان قبیلے کے فلان سردار نے مجھے توفتن دیا تھا کسی بھی محفل میں سہرہ میں لاچار اور بیجار و مددگار شخص کا روپ دار کر مدد حاصل کرنے کے بہانے لوٹنے کا قصہ مت سنانا ورنہ لوگ بے رحم سہراؤں میں مدد کے طلبگار اجنبیوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں گے ناظرینوں سامنے ویڈیو اچھ لگئے تو لائک کر دیں ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ